بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میلیٹر فیملی میں چینل پاکستانی کوکنگ ویان امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو رمضان کی تیاریوں کی ہے جس میں میں چیزیں بنا کر سٹور کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی دھوئی دھوئی سی کلپ شیئر کر دوں پروپر ریسیب میں جب میں بناوں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی اور یقیناً آپ سب لوگوں نے بھی رمضان کے لیے ساری تیاریاں کر لی ہوں گی تو آپ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کو نلٹفیکیشن آپ تک آسکیں میری یہ ویڈیو آپ لوگ ایند تک ضرور دیکھئے گا اور لائک کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا سب سے پہلے میں نے چینل کو مہینیٹ کر کے رکھ دیا جار ڈیفرنٹ طریقوں سے بھی دین اس کو میں نے فریز کر لیا اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ رمضان میں ہی ساتھ ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگ دیکھ کر آسانی سے بنا سکیں اسی ٹائم چیزیں پہلے سے بنا لینے سے آدھا کام آسان ہو جاتا ہے رمضان میں تو جو میں نے چینل مہینیٹ کی ہے ان میں سے ایک چلی گارلک چینل دوسرا چٹکارا چینل پوٹی تیسرا ہنیمنڈ چکن مسالہ پوٹی اور جو تھا جو تھا وہ کریم چکن ملائی پوٹی تھا تو یہاں تک ہمارا مہینیشن کا پروسس ختم ہو چکا تھا مہینیشن کا پروسس ختم ہو جانے کے بعد میں نے مٹا چھیل لیا ان کو بھی سٹور کر لیا پھر باری تھی فروش کی تو اس میں میں نے کیلہ اور سیپ لیا کیلہوں کو بھی میں نے رفلی کٹ کر کے سٹور کر لیا پھر اس کے بعد باری تھی سیپ کٹ کرنے کی اس کو پہلے ہم نے پیل آف لیا پیل آف کرنے کے بعد رفلی کٹ کر دیا اس کو پھر نمک والے پانی میں ہم نے تھوڑی در پھگو کے رکھ دیا تاکہ جو ہے اس کی کلر جو ہے بعد میں چینج نہ ہو کیونکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ جب ہم سیپ کٹ کر رکھتے ہیں تو تھوڑی در گزرے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو نمک والے پانی میں تھوڑی در پھگونے سے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو سیپ ہوتا ہے اس کا کلر بدلتا نہیں ہے ایسی جز رہتا ہے جو ہوتا ہے اور پھر ہم نے جو ہے وہ سیپ اور کے لئے دونوں فریز کر کے رکھتی ہے ملک شک بنانے کے لئے کے رمضان میں سیری کے ٹائم ملک شک بن جائے کے لئے کا پھر اس کے بعد باری تھی بوائل چیزوں کا فریز کرنے کی تو اس کے لئے منیچر نے پہلے ایک بوائل میں نکال کے رکھ لیا ان کو اچھے سے ساف کیا کہ اس میں کوئی پتھر وغیرہ تو نہیں ہے پھر اس کے بعد اس کو گرم پانی میں آدھے گھنڈے کے لئے بھگو کے رکھ دیا تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ستے ہیں کہ یہاں پر چنے جائے وہ بوائل ہو گئے تھے پھر اس کو ہم نے ایک پیکٹ میں رکھ کے ان کو بھی سٹور کر لیا پھر اس کے بعد باری تھی لوبیا کو بوائل کرنے کی سیم پروسس ہم نے لوبیا کے ساتھ بھی یہی کیا اور بوائل کرنے کے بعد ان کو بھی سٹور کر کے رکھ دیا تو یہاں تک جو سٹور والا پروسس تھا وہ میرا ختم ہو چکا تھا ایک ٹینشن پہ ہوتی ہے کہ رمزان میں ہم نے یہ چیز بوائل کرنی ہے پہلے بہنانے سے پہلے جیسے دنہیں بڑے ہو گئے چانہ چاٹ ہو گیا سالد ہو گیا تو اس کے لئے جو مین چیزیں تھی بوائل کرنے والی وہ ایک قسم کے ختم ہو گئے وہ ایک ٹینشن سے سے ہر جاتی ہے پہلے سے چیزیں تیار کر کے رکھتے ہیں تو ہم نے یہ چیزیں فریز کر کے رکھتی تھی پھر اس کے بعد میں نے بنانی تھی کجور اور انجیر کی چٹنی تو اس کے لئے میں نے کجور اور انجیر کو پہلے اچھے سے واش کرنے کے بعد پانی میں بھکھو کے رکھ دیا جب یہ اچھے سے پانی میں بھکھو کے وہ پھول چکی تھی تو اس کو گرینڈ کر لیا اور دن اس کے بعد ہم نے اس کو بکا لیا اچھے طریقے سے مصالح وغیرہ ڈال کر تو یہاں پر جو چٹنی تھی کجور اور انجیر کی وہ بھی تیار ہو چکی تھی موسیقی